ناظرین آدھا میں ہوں آپ کا دوست محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس جی نیوز ناظرین اسمبلی کا تلنگانہ اسمبلی کا سیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور اوبری اسپیگر ممتاز احمد خان صاحب کی صدارت میں نو منتقب اراکین اسمبلی نے اپنا حلف لیا اور ہمارے رکنے اسمبلی بہدر پرامیسٹر موزم خان نے اللہ کے نام پر حلف لیا جو عوام کے چہیتے اور عوام کے اکدم چاہنے والے رکنے اسمبلی بہدر پرامیسٹر موزم خان آئیے دیکھتے ہیں سید حامد کی یہ ریپورٹ میں محمد موزم خان جس سے خانون ساز اسمبلی کا رکن منتقب کیا گیا ہے اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں خانون کی روح سے ریائز دستور ہند کے وفادار و فرمادار رہوں گا ہندوستان کے اقتدار اعلی سالمیت کو برخرا رکھوں گا اور اس فرض کو منصبی کی جو مجھے تفویز کیا جانے والا ہے زیانتداری سے انجام دوں گا میں محمد موزم خان رکنے تلنگانہ خانون ساز اسمبلی اللہ کے نام سے حلف لیتا ہوں کہ میں ایوان کے خواہد وہ پابند رہوں گا ان پر عمل کروں گا اور عذاب مجلس کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایوان کی روایت کا اعترام کروں گا سری مٹا گوپل تلنگانہ کے اسمبلی سیشن کا آغاز نو منتخب عراقین کو عبوری اسپیگر ممتاز احمد خان نے حلف دلایا مجلس کے رکنے اسمبلی بہتر پرا مسٹر موزم خان نے اللہ کے نام کے ساتھ حلف لیا بہرحال ناظرین ایوان کے سینئر ترین رکنے اسمبلی کی حیثیت سے ممتاز احمد خان نے کل عبوری اسپیکر کا حلف لیا تھا جمعیرات کو تلنگانہ اسمبلی کے سیشن کا آغاز ہوا سیشن کے آغاز کے ساتھ ہی ٹی آر ایس کے سربرا کے چندر شیکر راؤ جنہوں نے گجویل سے دوسری بار شاندار کامیابی حاصل کی تھی جو اس کے علاوہ خائدے ایوان بھی سب سے پہلے بحیثیت رکنے اسمبلی حلف لیا اس سیشن کی صدارت عبوری اسپیکر ممتاز احمد خان نے کی اس کے بعد دوسرے عراقین اسمبلی نے بھی حلف لیا سیشن کی خاص بات یہ رہی کہ پانچ ارکان اسمبلی غیر حاضر رہے جنہوں نے بحیثیت رکنے اسمبلی حلف نہیں لیا ان میں اکبر الدین اوے سی جعفر حسین مہراج ایم کرشن راو ایس ونکٹ ویریہ اور ٹی راجہ سنگھ شامل ہے جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا عبوری اسپیکر ممتاز احمد خان کرسی صدارت پر براجمان ہونے سے پہلے چیف منسٹر کیسی آر نے ایپوزیشن عراقین اسمبلی سے مسافہ کیا تو ناظرین دیکھتے رہیے اے ایس جے نیوز ریپرٹر سید حامد کے ساتھ چیف ایڈیٹر محمد جاوید کی یہ ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی